اے راہِ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہوای سلام کی نواب زادہ امیر سرادخان رئیسانی شہید ملک کے وہ قابل فخر سپوت ٹھیکنگ کی ساری زندگی محب الوطنی کا تیغام پھیلاتے گزری پاکستان بلوچ مٹی کے اس فرزم کو پاکستان سے اتنا عشق تھا کہ دیکھ کر یوں گما ہوتا جیسے ان کی مٹی ہی محب الوطنی کے خمیر سے گندیر ہو شہید میر سرادخان رئیسانی جہاں جنون کی حد تک اس ملک کے عاشق تھے وہیں بھارت سے نفرت بھی ان کی زندگی کا شیبہ دی اب ایک دوسرا دیو اس کو مردو بات کہنا ہے ہندرستان 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 کر رہے تھے تو دوسری جانب سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کو اس کی ناپاک اوقات جاد دلاتے رہتے تھے میر سرادخان رئیسانی کی زندگی کے دو مقاصد تھے اور انہی دو مقاصد کے گرد ان کی زندگی گزرتی نظر آئی ایک پاکستان سے عشق میں فخر کرتا ہوں اپنے پاکستانی ہونے پر دوسرا بھارت سے نفرت وہ اللہ کے شیروں کی طرح بے باکھ ہو کر اس ملک کے لیے خدمات انجام دیتے رہے اور وقت آخر بھی ایک جنیر عاشق کی طرح اپنی جان اس ملک کے نظرانے کے طور پر پیش کر دی سراج رئیسانی کو شہید کر کے بھارت میں ہمارے سینے میں خنجر گاڑا ہے جس کی تکلیف ہم کبھی کم نہیں ہونے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی